بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر کے کن کن شہروں میں بارشوں کے سلسلے جاری رہنے بڑی اہم ترین رپورٹ ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا آج اب بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ اسی طرح آپ کو ملتی رہ گی ناظرین جمعہ کا دن ہے تاریخ ہے یکم اکتوبر سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں گرہ چمک اور توفانی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے اس دوران زیرین سندھ اور بلوچستان میں ساحلی پٹی میں موصلہ دھار بارش کا بھی امکان ہے اور اس دوران بالائی خبر پختنخاک، حیطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشنگوئی کی جاری ہے ناظرین اگر صوبہ وائز آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں پنجاب کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو آج جمعہ کے دن صوبہ کے بیشتر ازلہ میں مطلع جزوی عبرالود رہ گا اسلام آباد میں دیکھا جائے تو موسم جزوی طور پر عبرالود رہنے کے علاوہ گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں خیبر پختون خاک کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کے دن صوبہ کے بیشتر ازلہ میں مطلع جزوی عبرالود رہ گا تاہم آباد مانسیرہ مالکن دیر مردان پشاور نشیرہ وزیرستان بنو کوہات اور کرم میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے ناظرین بلوچستان میں آج جمعہ کے دن یوب کوئٹہ زیارت لسبلہ خوزدار آوران تربت پنجگور اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ موسرہ دھار بارش کے امکانات موجود ہیں سن پہ نظر ڈالتے ہیں ناظرین تو آج جمعہ کے دن میر پرخواستھر پارکر تھٹھا بدین کراچی حیدر آباد عمرکوٹ سکھر ڈالکانہ دادو شہید بنظیر آباد جام شورو سانگھر اور جیکب آباد میں تیز تفانی ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے اور شہر کراچے والے خصوصاً آج کے دن الٹ رہے ہیں آپ کے لئے عام تاتیل کا اعلان اس لئے کیا گیا کہ گھر میں محفوظ رہیں ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں اللہ حافظ